دوستو اس پلانیٹ آرٹ پر جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پرچیسوں سے زائد سامپوں کی قسمیں موجود ہیں جن میں اڑنے والے سامپ، کاٹنے والے زریلے سامپ اور اتنی بڑی چیزوں کو نگلنے والے سامپ بھی موجود ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ دنیا کے ٹاپ 5 سب سے زریلے سامپوں کے بارے میں جانیں گے اور پارٹ 1 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نمبر 5 پر ہے ڈیتھ ایڈر جو اسٹریلیا میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں دوستو یہ سامپ اس قدر خطرناک ہے کہ یہ نہ صرف زریلہ ہے بلکہ دوسرے سامپوں کو بھی چند سیکنڈ میں نگل جاتا ہے دوستو یہ سامپ ایک وقت میں سو میلی گرام تک زہر نکالتا ہے اگرچہ یہ سامپ بہت زریلہ ہے مگر اس کا زہر آسا آسا اثر کرتا ہے جو چھے گھنٹے تک وقت لیتا ہے مگر اگر علاج نے کروائے جائے تو انسانی جسم آہستہ آہستہ پیرلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے دوستو یہ سامپ نارت امریکہ میں پائے جانے والا سب سے خطرناک ترین سامپ ہے اس سامپ کی ٹیل پر رنگز ہوتی ہیں جو حرکت کرتی رہتی ہیں اور چند چند کی آوازیں نکالتی رہتی ہیں یہ سامپ کافی اگریسف ہوتے ہیں شکار کو تیکھتے ہی حملہ کر دیتے ہیں دوستو اس سامپ کے بچے ان سے زیادہ زریلے ہوتے ہیں جن کا زہر وقت ازرنے کے ساتھ ساتھ کام ہو جاتا ہے اس کے کٹنے سے انسانی جسم کے اندر سے ٹیشیوز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے اس کے زہر سے بچنے کا وقت بہت کام ہوتا ہے جو دس سے پندرہ منٹ ہوتا ہے دوستو جس طرح اور کئی زریلے سامپ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اسی طرح یہ اسٹرن براؤن سنیک بھی اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں یہ سامپ اس قطر ذریلہ ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا جوالجس کے مطابق اس سامپ کے زہر کا چودہ ہزاروں حصہ بھی کسی کی جان لینے کے لیے کافی ہے یہ سامپ کافی اگریسف ہوتے ہیں اور اگر ایک بار کسی کو کٹنے کر آدھا کر لیں تو پیچھا کر کے کٹتے ہیں اگر یہ سامپ کسی کو کٹ لے تو بچنا نممکن ہے زہر کے جسم میں داخل ہوتے ہی ناک اور مو سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور بچنے کے لیے صرف پانچ منٹ ہوتے ہیں جو نہ کافی ہیں اس لیے سامپ کو دیکھتے ہی باغنے میں فائدہ ہے دوستو اگر زمین پر موجود سامپوں کی بات کی جائے تو یہ سامپ سب سے خطرناک سامپ ہے اس کا ایک بار کٹنے سے سو میلی گرام زہر نکلتا ہے جو اتنا زیادہ تو نہیں ہے مگر سو سے زائد انسانوں کو مار سکتا ہے دوستو یہ سامپ دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں کیونکہ یہ سامپ کیرے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بہت کانب بھی ہوتے ہیں اگر کسی کا سامنا ہو جائے تو باغ جاتے ہیں اس لیے انسانپوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے دوستو از زمین پر پائے جانے والا سب سے خطرناک سامپ بلکر سی سنیک ہے جو سمندر کی گرائیوں میں رہتا ہے جس کا چاند میلی گرام زہر سیکنڈ میں کسی کی بھی چاند لینے کے لیے کافی ہے یہ سامپ سمندر میں رہتے ہیں اس لیے انسانوں کا سامنا نہیں ہوتا اور یہ اگریسو بھی نہیں ہوتا اس لیے بہت ریئر کیسیز میں کاٹتا ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کونسا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں